ہلو جی اسلام علیکم میں ہوں سہیل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سہیل ٹیک پرو یوٹیوب جینل دوستوں جس طرح کے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارمیٹ فیکٹری کو ڈاؤنلوڈ اینڈ انسٹال کیس طرح سے کرنا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فارمیٹ فیکٹری کو استعمال کیس طرح سے کرتے ہیں میں اس کی چند چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ ڈیلی بیسز پر کام آسکتی ہیں سمپلی یہاں پر جس طرح کے پچھلی ویڈیو میں میں نے اس کو انسٹال کیا تھا میں یہاں سے اس کو اپن کر لیتا ہوں تو یہ اپن ہو چکا ہے سمپلی یہاں سے سب سے پہلے ٹاسک والا ہے جب بھی آپ یہاں پر کوئی ویڈیو یا کوئی بھی پکچر وغیرہ ایڈ کریں گے تو یہاں سے آپ سٹارٹ سٹاپ وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو ایکسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو مینیمائز کر سکتے ہیں وہ نیچے چلا جائے گا یہاں سے اس کو پھر سے اوپر لاسکتے ہیں اس کے بعد سکن کا اپشن ہے اس کے اندر آپ اس کے کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ white already ہے اس کو آپ yellow کر سکتے ہیں black کر سکتے ہیں میں اس کو white پہ رہنے دیتا ہوں یہاں سے languages کے option میں جائیں یہاں سے more languages پہ آپ کلک کریں تو یہاں پر آپ اردو بغیرہ جونسی بھی language آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو یہاں سے select کر کے then ok کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری languages ویڈیوز آرڈیوز تصویر بغیرہ ساب کچھ جو ہے وہ اردو میں ہو گیا then میں یہاں سے اس کو reset کرتا ہوں then options ہیں تو یہ تھوڑے سے option ہے یہاں آپ خود explore کر لیجئے گا سانس یہاں ایک دفع آپ پڑیں گے تو سمجھ لگ جائے گے آپ کو اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہاں پر shutdown computer ہے مطلب آپ کا جب task complete ہو جائے گا تو computer shutdown ہو جائے تو اس کو کوئی بھی نہیں open رکھنا چاہے گا تو اسی لیے میں نے اس کو بھی untick کیا ہو then یہاں سے open output folder جب آپ کا project complete ہو جائے تو output folder جو ہے وہ open ہو جائے تو اس کو آپ نے چیک رکھنا ہے تو رکھ لیں otherwise میں یہاں سے scone چک کروں then ok then اس کے بعد یہاں پر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں left side پر اس کے اندر یہ video پورشن ہے تو اس کے اندر video سے related تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں then یہاں پر audio پورشن ہے اس کے اندر audio سے related تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں then یہاں سے picture والا ہے تو اس کے اندر picture سے related تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں then یہاں پر document سے related then اسی طرح cd اور utility زند سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تو یہ جو رائٹ سائیڈ ہے یہ بیسیکلی ہمارا ورکنگ اریہ جس کے اندر ویڈیوز جو ہے وہ کنمائٹ ہوتی آپ کو دکھائی دیں گی تو ابھی کرتے ہیں پھر آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پر کافی سارے ویڈیو کے فارمیٹ دی ہوئے ہیں ویڈیو کو آپ ا strandب it mp4 طریق میں مکس کرو proto یہاں بھی اللہ ویڈیو پرrickا کو دکھائيا س Perfect ریکارڈ کرنے ہو تو سمپل اس پر کلک کرنا ہے ایک لائک بار اوپن ہو جائے گی یہاں سے اپنے ریکارڈ والے بٹن پر کلک کرنا ہے دن آپ کے سکرین ریکارڈ سٹارٹ ہو جائے گی دن یہاں پر فارمیٹ پلیر ہے جس طرح VLC پلیر ہوتا ہے اسی طرح فارمیٹ پلیر ہے یہاں پر رکھا ہو اس پر آپ سونگز بغیرہ ویڈیوز بغیرہ پلی کر سکتے ہیں دن ایک اور بہت اچھا option ہے جی ویڈیو ڈاؤنلوڈر کا اس کے اندر آپ نے کسی بھی ویڈیو کا لینک جہاں سے پیسٹ کرنا ہے دن وہ آٹومیٹکلی جو ہے یا یہاں سے اوکے کرتے ہیں تو وہ آپ کو ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتے گا تو چلیے جی میں آپ کو کوئی اسی بھی ویڈیو جو آپ کو ویڈیو کر کے دکھا دیتا ہوں فارمیٹ ایم پی فور ہے یہاں سے پہلے اس پر کلک کرنا ہے دن یہاں سے ایڈ فائل پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہ ایک میں روپاس فائل ہے اس کو سمپلی میں یہاں سے اپن کر کے اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں ایڈ ہو چکی ہے دن یہاں سے پھر اوکے تو یہ فیلہ آٹو سیٹنگ پہ لگا ہو ہے اگر آپ اس کی کسٹم سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ کو ویڈیو ڈینٹی پی میں چاہیے ڈینٹی پی میں چاہیے سیونٹوینٹی پی میں چاہیے یا فور کے کے اندر تو وہ آپ یہاں سے آ کے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں مطلب آپ کو ویڈیو 1080P میں چاہیے تو یہاں اس پہ کلک کیجئے اگر 720P میں چاہیے تو اس پہ کلک کیجئے میں فیلار اس کو optimum quality and size پہ رہنے دیتا ہوں then یہاں سے ok اور یہاں سے simply start کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ نے start کر دینا یہاں سے یہ ویڈیو جو ہے وہ convert ہونا start ہو جائے گی یہ جو بٹن ہے یہ جب ویڈیو پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد list کو clear کرنے کے لیے use ہوتا اور یہاں سے remove مطلب جب یہ فیلا تو ٹاکسک لگا ہوئے جب یہ complete ہو جائے گا تو اگر یہاں پر کافی ساری فائلیں ہوں تو آپ کسی بھی فائل پر click کر کے یہاں سے اس کو remove کر سکتے ہیں then اگر آپ نے پوری list ہی remove کرنی ہے then یہاں سے clear list پر click کرنا یہاں پر جو stop والا button ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو سرے سے ہی جو ہے وہ روک دیا جائے پاس کا یہ مطلب ہے کچھ وقت کے لیے روک دیا جائے یہ تو آپ لوگ پتہ ہی ہوگا then اس کی میں اور آپ کو چیزیں بتا دوں ڈیو کے اندر جاتے ہیں یہاں سے ڈیو جوائنر ہے مطلب دو لائدہ لائدہ ڈیو کی فائلز ہیں ان کو آپ نے آپس میں جوڑنا ہے تو اس کے لیے یہ والا option use ہوتا ہے then اگر آپ نے کسی بھی ویڈیو کے اندر سے ڈیو کو نکالنا ہے تو یہ spilter والا option use ہوگا then اگر آپ نے یہاں پر پھر سے وہ دو آڈیو کو mix کر کے ایک آڈیو بنانا then اس کے اندر یہ بہت خاص option ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے personally اس پہ آپ کلک کریں add text یہاں پر ابھی میں کچھ بھی لکھتا ہوں تو یہ میں لکھتی ہے اب simplی اس پہ میں ok کرتا ہوں ok کر کے then یہاں سے پھر ok کرتا ہوں اور یہ complete ہو چکا ہے اب میں simplی اس کو آپ کو play کر کے دکھاتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا آسل تو بیسکل یہ ہے کہ اس پہ آپ کلک کریں گے یہاں سے کوئی بھی text فائل آپ نے اس کے اندر اندر کرنی ہے اگر تو آپ کے پاس Microsoft Word کی فائل وغیرہ پڑی تو آپ complete اس کے اندر add کر سکتے ہیں یہ text کی فائل ہے جو بھی ہے then یہاں پر text آپ خود سے بھی enter کر سکتے ہیں لکھ کے then آپ یہاں سے ok کریں گے یہاں سے آپ سن بھی سکتے ہیں کہ جو میں نے لکھا ہوئے وہ کس طرح سے بولے گا then یہاں سے آپ ok کریں گے تو آپ کو ایک audio فائل complete بنا کے دے دے گا اس طرح کی یہ ابھی میں نے لکھا تھا جس ویلٹیک پرو تو اس نے اس کی audio فائل بنا کے دے دی ہے مطلب آپ کے text کو یہ audio کے اندر convert کر کے دے دے گا آپ کو جس طرح audio books وغیرہ ہوتی ہیں آپ نے سنی ہوں گئی بعض وقت اور اس طرح تو مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ہی flow کے اندر سارا دن بیٹھ کے book record کرنا وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اس طرح کی software وغیرہ techniques وغیرہ use کی جاتے ہیں then یہاں سے اسی طرح picture والا option ہے یہاں پر آپ کے پاس اگر کسی بھی format میں picture ہے آپ نے یہاں سے simply اس کو for example یہاں سے jpeg کے اندر convert کرنا چاہتے ہیں اس پر click کرنا ہے add file یہ picture ہے png کے اندر اس کو ok کر کے وہ خود complete ہو جائے کیونکہ وہ یہاں سے start لگا ہوئے then اس کا output fault نکالتے ہیں یہ جی picture convert ہو کے آگیا ہے کیونکہ میں نے jpeg کے اندر اس کو convert کیا تھا تو یہاں سے آپ ہی check کر لیتے ہیں ہاں جی تو یہاں پر آپ check کر سکتے ہیں type of file jpeg ہے then یہاں سے ok اور یہ جو ہماری original ویڈیو تھی وہ ہو رہی ہے convert بس تھوڑی سے رہ گیا task completed 4 منٹ اور 17 سیکنڈ لگیا ہے اس کو complete ہونے میں تو یہاں سے اس کا output folder نکالتا ہوں then اس کو میں یہاں سے پہلے اس کا تھوڑا سا نام چین کرنا کیونکہ میں نے اس کو ایک ساتھ پیسٹ کرنا اس کو میں نام نیو رکھ لیتا ہوں تو جس کا نام میں نے نیو رکھ لیا then یہاں سے اس کو میں cut کرتا ہوں اور ڈاؤنلوڈ فورو جہاں پہ original فائل پڑی تھی وہاں پہ paste کر دیا تو یہاں سے پہلے اس کے quality چیک کر لیں ھلو جی اسلام ٹھیک ہے then اس کی بھی وہ equality ہے اب میں آپ کو اس کی خاص بات بتاتا ہوں یہ تھی ہمارے original file اس کا آپ size check کریں 149 MB یہاں پر دیکھ سکتے ہیں then جو ہم نے convert کی تھی file اس کا بھی size check کر باتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 149 MB سے convert ہو گئے ہمارا size جو ہے وہ 47 MB کا adjust رہ گیا اور ویڈیو کے quality بھی تقریباً وہ ہی ہے جو original file کی تھی تو یہ بہت کمال option ہے اس کا ہم جو youtuber ہیں ہم نے ویڈیو بنانی ہوتے ہیں جب ہم export کرتے ہیں تو اس کا size کافی بڑا ہوتا ہے تو اس کو پھر اس طرح سے اس کا size compress کر لیا جاتا ہے then اس کو youtube پہ upload گیا جاتا ہے then یہاں پر documents کا option ہے اس کے اندر آپ pdf joiner ہے compressor ہے مطلب pdf کا size compress کرنے والا ہے اس کے بعد یہاں جی picture سے pdf میں convert کرنے والا pdf کو picture میں convert کرنے والا pdf to text pdf to documents pdf to excel بغیرہ یہ آپ نے خود یہ explore کر لینے ہیں جس جس کے آپ کو ضرورت ہوئی وہ آپ use کر سکتے ہیں جو کام کی چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی گئے تو آج کی ویڈیو یہی تھی کہ format factory کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے کون کون سے فائدے ہیں تو نیچے کمنٹ section میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر اس ویڈیو سے related آپ کا کوئی بھی question ہو تو آپ نیچے کونٹ section میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کو like کریں share کیجئے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ